پنجاب کا کوئی غیرت مند بیٹا کبھی پنجاب کی سرزمین کو فروخت نہیں کرے گا یہ کول ہے ایک ایسے غیرت مند بہادر اور شیر دل جوان کا جو پندرہ سال تک اکبر بادشاہ کا دردے سر بنا رہا آج اس ویلوگ میں ہم ایک ایسے دلیر اور اپنی مٹی سے محبت کرنے والے پنجابی ہیرو کیف قبر پر فاتح خانی کریں گے اور اس کی زندگی کی داستان جانیں گے جس کا اصل نام میاں محمد عبداللہ جسے دنیا دلہ بھٹی کے نام سے جانتی ہے اسلام علیکم میں ہوں چوہدر رزوان حمد بیلکم تو اینا در ویلوگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان ویلوگ اس وقت میں موجود ہوں لاہور کے سب سے بڑے قبرستان میاں نساب قبرستان میں تو چلتے ہیں شہر پنجاب دلہ بھٹی کی قبر پر فاتح خانی کے لیے اور ساتھ ساتھ جانیں گے اسی ویلوگ میں دلہ بھٹی کی لازوال داستان دلہ بھٹی پر بہت سی شاری کی گئی بہت سی کتب لکھی گئیں اور فلمیں بنائی گئیں بار یعنی جنگل ساندل علاقے کا سب سے بڑا زمیدار تھا ساندل بار اسی شخص کے نام سے منصوب ہے ساندل بار کے علاقے پنڈی بھٹیاں میں دلہ بھٹی 23 جولائی 1547 میں پیدا ہوئے باپ کا نام فرید بھٹی دادا ساندل بھٹی اور والدہ کا نام لدھی تھا اکبر بادشاہ نے جب کسانوں پر ٹیکس لگائے تو ساندل بھٹی نے ٹیکس ادا کرنے سے انکار کیا کہ محنت ہم کریں اور اس میں سے دوسرے کو کیوں حصہ دیں ساندل بھٹی نے اس قانون کے خلاف تحریک چلائی جس کی سربراہی ساندل بھٹی اور ان کے صاحبزادے فرید بھٹی کر رہے تھے اکبر بادشاہ نے تحریک مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اور ساندل بھٹی کے مسلسل ٹیکس نہ ادا کرنے کی وجہ سے ساندل بھٹی اور فرید بھٹی کو گرفتار کروایا اور تین سو ساتھیوں سمیت پھانسی دی اور باپ بیٹے کی لاشوں کو بھوسا بھر کر لاہور کے مختلف چراہوں پر لٹکایا گیا اور نشان عبرت بنایا گیا شوہر اور سسر کی شہادت کے بعد لدھی جو کے امید سے تھی میکے چلی گئیں اور وہاں ان کو اللہ نے ایک خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا بڑے ہو کر جب پتا چلا کہ اس کے باپ اور دادا کو بادشاہ نے قتل کروایا تھا تو غصہ آیا ٹیکس نہ دینے کا فیصلہ کیا دولہ بھٹی نے بیرونی حکومت اور ٹیکس ادا کرنے کو قبول نہ کیا مغل کافلوں کو لوٹتا اور مال غریبوں میں تقسیم کرتا دن با دن دولہ بھٹی کی طاقت اور شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا ادھر اکبر بادشاہ کا غصہ بھی دن با دن بڑھتا جا رہا تھا اور اکبر بادشاہ کا غصہ انتہا کو اس وقت پہنچا جب دولہ بھٹی کی جانب سے مغل سپہ سلاروں کی گردنیں اکبر بادشاہ کو پیش کی گئیں غصے میں آگ بگولا بادشاہ نے دولہ بھٹی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا فوج نے گرفتار کیا بادشاہ نے سریعام فانسی کی سزا دی اور چھبیس مارچ پندرہ سو نینانوے میں دولہ بھٹی کو لاہور کے دلی گیٹ کے باہر عام عوام کے سامنے فانسی کی سزا دی گئی تیر اندازوں نے تیر برسائے جسم کو چھلنی چھلنی کر دیا تین دین تک لاش کو لٹکائے رکھا گیا اور لاش کی بے حرمتی کی گئی دولہ بھٹی نے فانسی پر لٹکنے سے چند لمحے پہلے ایک جملہ بولا جو تاریخ میں سنہر الفاظ میں آج بھی محفوظ ہے پنجاب کا کوئی غیرت مند بیٹا کبھی پنجاب کی سرزمین کو فروخت نہیں کرے گا بعد ازامیت کو لاہور کے قبرستان میں آنی سامس پرد خاک کیا گیا دولہ بھٹی چاہتا تھا کہ پنجاب سے ہی کوئی حکومت بنے اور وہ اسے تسلیم کرے مگر بیرونی حکومت بیرونی جبر کو اس نے تسلیم نہیں کیا بہادری سے مقابلہ کیا حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کسیر تعداد میں فوج ہاتھی گھوڑے اور اسلح رکھنے والے بادشاہ کی مخالفت کا انجام موت ہے اور اس نے موت کو گلے لگایا اور شہید ہوا اللہ میری اور میرے دوست خاور صاحب کی دولہ بھٹی کے لئے کی گئی فاتحہ خانی کو قبول فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی